موسیقی آج میں ورچول بزنس اور آئیٹی ماہرین کی ڈیمانڈ پر بات کروں گا کرونا وائرس نے دنیا بر میں عام یا درمیانے قسم یا سائز کے کاروبار کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اب وہی کاروبار بچے گا جو اپنے آپ کو ورچول میں تبدیل کرے گا چاہے وہ ریسٹورانٹ ہو یا گروسری سٹور ہو اب کاروبار کو اپنی بقا کے لیے آپ کو آن لائن جانا ہی ہے اور بہت زیادہ کاروبار اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہیں لوگ اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بزنس کو ڈیجیٹلائز کریں ہم آن لائن آ جائیں جو مغربی دنیا کی حکومتیں ہیں وہ سمائل یا میڈیم بزنس کے مالکان کو ویب سائٹ بنانے کے لیے امتاد دے رہی ہیں اور اس وقت دنیا میں جتنی قدر آئیٹی پروفیشنل لوگوں کی ہے شاید کسی اور شعبے میں نہیں ہیں تو آئیے کہ دنیا کی ابرتی ہوئی انڈسٹری سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے تمام کاروباری مراسم کو پروان چڑھانے کے لیے یہ لازمی حصہ بن گئی ہے حتیٰ کہ پاکستان میں بھی اس کے اثرات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ چھوٹے درمیانے اور بڑی کاروبار اب آن لائن ہوتے جا رہے ہیں پاکستان اس وقت آئیٹی سیکٹر میں اپنے حیران کن ایپس دنیا کو حیران کی ہوئی ہیں پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہیں بہت اچھے اچھے ایپس بن رہے ہیں سافیر بن رہے ہیں اس وقت سافیر انجینئر کی سب سے زیادہ مانگ ہے جس کے لیے آپ کو میتیمیتکس پر ایک اچھی کمانڈ ہونے چاہیے آپ کو سی پلاس جاوا جاوا سکرپٹ اور پائیتون جیسی پروگرامنگ لینگویجز سے شناسائی اور ایچ ٹی ایمل میکنزم سے واقفیت ہونا چاہیے انٹرمیڈیت کے بعد آپ کمپیوٹر سائنس میں داخلہ لے کر سافیر انجینئر نیٹورک انجینئر سسٹم انالسٹ آئی ٹی کنسلٹنٹ ویب ڈیزائنر ڈیولپ وغیرہ اس طرح کے بہت سے جاب جو ہے اس پہ آپ فائز ہو سکتے ہیں تو پاکستان میں آئی ٹی کا مقلاب اس وقت اس ملک کی ضرورت ہے اگر ہمارے پاس یقین جانئے ہمارے پاکستان میں لوگوں کے پاس ڈگری ہے سکلز نہیں ہے پروفیشنلزم نہیں ہے لوگوں کے پاس بی ایس کرتے ہیں ایم ایس کرتے ہیں پی ایج ڈی کرتے ہیں لیکن افسوس ان کے سکلز ڈیولپمنٹ انہوں نے کبھی اس پہ فوکس نہیں کیا باہر کی دنیا میں آپ کی ڈگری کو نہیں دیکھا جاتا ہے آپ کی سکلز کو دیکھا جاتا ہے کام کا آپ کی ڈگری ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو سکلز آتا ہو یا نہیں آتا اگر نہیں آتا تو آپ کی ڈگری کو کوئی وقت نہیں ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ جگہ جگہ پہ بہت بڑے بڑے سافٹیئر ہاؤس بن رہے ہیں انکویٹر سنٹر بن رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا جو نوجوان نسل ہے وہ بجائے اس کے میں سمجھتا ہوں اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جو بندہ گورنمنٹ جاب کے لیے کوشش کر رہا ہے اس کا اپنے آپ پر بلیف نہیں ہے گورنمنٹ کتنے لوگوں کو جاب دے گا کتنے لاکھوں لوگ ہر سال گریجویٹ ہو رہے ہیں گورنمنٹ کس کس کو جاب دے گا تو ضروری یہ ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر میں ایک بہت بڑا گیپ موجود ہے کام کے بہت زیادہ مواقع موجود ہے ہمیں جسٹ اپنے سکلز پر فوکس کرنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری کمیونکیشن سکلز بہترین ہو اور ہماری جو کمیونکیشن گیپ نہ ہو اگر ہم امریکہ سے بھی بہت اچھا کام ہمیں مل سکتا ہے پوری دنیا سے یورپ سے کام مل سکتا ہے اور پاکستان کو بہت اچھی ریمیٹنز مل سکتی ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ اوہرال پاکستان کی ایکانومی بہتر ہوگی پاکستان کو جو معاشی مشکلات ہیں اس میں بھی کمی آئیں گی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کوشش کریں پاکستان سے باہر سے پیسہ لے کے آئیں یہاں پہ علی بابا کے سیو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مستقبل میں بہت سے جاب جو ہے نا وہ ارٹیفیشل انٹیلیجنس اور ریبوٹرز کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے تو اپنے آپ کو فیوچر کے لیے تیار کریں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنے آپ کے حالت بدلنے کا تو ضروری یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے مشکلات کم ہو ہمارے مسائل کم ہو اور کوئی اور آکے کرے گا اور اس انتظار میں بیٹے بیٹے تو بھائی کچھ نہیں ہونے والا آج سے جو ہے نا کام شروع کریں آن لائن کام شروع کریں ایک کامرس کی طرف جائیں اپنے سکلڈز کو ڈیولپ کریں بہت پوٹنشل موجود ہے پاکستان میں اور اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے ناکامی کو اپنے ناکامی کا ذمہ دار حکومت کو نہ ڈہرائیے بلکہ اپنے آپ سے شروع کریں تو اگر آپ اپنے اندر سے شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو تبدیلی اپنے اندر سے تو کامیابی آپ کی ہوگی اور آپ مایوس نہیں ہوں گے اپنے آپ کو مایوسی سے نکالیں اور ایک بہتر مستقبل اور ایک بہتر پاکستان کے لئے اپنے سکلڈز پر فوکس کریں امید ہے آج آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی کہ ورچول جو کاروبار ہے اور آئی ٹیم کی جو ماہرین کی ڈیمارڈ ہے اس وقت پوری دنیا میں اس پر میں نے آپ کے ساتھ بات کی آگلے ویڈیو کے لئے مجھے عزاز دیجئے اللہ لانے کے حبان موسیقی موسیقی موسیقی